عید قربان کے قریب آتے ہی کوئٹا میں لوگوں نے خریداری کی غر سے بازاروں کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے سرد موسم کے باوجود مرد اور خواتین کپڑے جوتے ڈرائی فروٹ اور دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے مختلف مارکیٹو اور شاپنگ سینٹرز پر جا رہے ہیں جس کی وجہ سے بازاروں کی رونکے کسی حد تک بحال ہو گئی ہیں قلات سے آنے والے حمید بھی بچوں کے لیے عید کی خریداری کرنے آئے ہیں مہنگائی کے باوجود اس اطاعت کے مطابق بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چیزیں لینے کے لیے آیا تھا بچوں کے لیے کچھ چیزیں خرید لیکن مہنگائی اتنا زیادہ ہے کہ لے نہیں سکتے ابھی میں نے کچھ چیزیں لیا لیکن بہت زیادہ مہنگائی کوشٹہ میں امن و امان کی خراب صورتحار کی وجہ سے لوگوں کا کاروار شدید متاثر ہوا ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ عید جیسے تہوار کے موقع پر انہیں توقع ہوتی ہے کہ بازاروں میں بھیڑ اور خریداروں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا تاہم بڑی تعداد میں لوگ غیر یقینی حالات کے باعث بازاروں کا رخ کرنے سے خوف زدہ ہیں جبکہ بہت سے لوگ مہنگائی کی وجہ سے محض قیمتیں پوچھ کر ہی واپس لوٹ جاتے ہیں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عوام تو خوشیوں برے عید کے تہوار کو برپور طریقے سے منانا چاہتے ہیں تاہم پر تشدد واقعات اور بڑتیوی مہنگائی نے ان کا جوش خروش کم کر دیا ہے اخونزادہ جلال نورزائی سما کوئٹا